اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہو سب خیرگیسے ہوں گے مکمل نوول یہ تیری آوارگی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو قائلی چینل کو سبسکرائب کر کے کمی لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو آئیے نوول کی طرف چلتے ہیں تم کون ہو تھوڑی گھبرائی تھوڑی نیرر انداز میں وہ مقابل کو کافی پرکشش لگی تھی جیسے پہلی بار دیکھنے پر دل بے لجک اس کی طرف ہوا تھا وہ اس کے سامنے پانی کا گلاس کرتا تحمل سے بولا میں ساشے ہوں شہرزاد کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تھی بڑے سے ہال نوما کمرے میں بہت سے آدمی سوٹٹ بوٹٹ پیچھے ہاتھ ماندے کھڑے تھے اس کا ایک اشارہ پاتے ہی سب باہر نکل گئے سوائے جمال کے جمال ساشے کا بہت اچھا دوست اور مافیا گروپ کا پارٹنر بھی تھا ان کا اپنا بزنس تھا اور اس میں پفٹی پرسنٹ شیئر ساشے کے پفٹی پرسنٹ جمال کے اور دس پرسنٹ میہ کے تھے جسے اس کمپنی سے زیادہ کمپنی کے آنر میں دلچسپی تھی آئی تو وہ یہاں اپنی مرضی سے تھی مگر رکنے کی وجہ ساشے بن گیا مجھے کہاں لے آئے ہو یہ کونسی جگہ ہے وہ اب بقاعدہ طور پر چاروں طرف نظریں گھوماتی مطبضب سے ہوئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی وہ بھاگ نہیں سکتی تھی دیکھ چکی تھی باہر کھڑے آدمی اسے بھاگنے نہیں دیں گے اس لیے اب گھبرانے کے بجائے اپنے سوال پوچھنے میں ہی آفیہ سمجھی یہ ساشے کا اڈا ہے میرا مطلب یہ ساشے کی کوٹھی ہے جہاں وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے بہت سے آدمی خون میں لطپت زخمی حالت میں جھلتے دکھائی پڑھنے لگے جو اس کوٹھی کے تیہ خانے میں ابھی بھی زندگی اور موت سے لڑ رہے تھے ساشے کی سپان فسلی تھی وہ اسے اپنی اصلیت بتا کر اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا اسے وہ اس کے قریب آنے کے بجائے اور دور ہو جاتی پھر خود کو کمپوس کرتا نارمل رکھتے ہوئے بولا مزید اور یہ باہر اور آس پاس کھڑی سب ساشے کی ریایہ ہے جو اسے کافی محبت کرتی ہے ریایہ کی بات پر جمال ایک نم چہرہ مورتا مسکرایا تھا اس کی خاص تحقید کی وجہ سے سب کا اصلہ ان کے کپڑوں میں چھپا تھا جو صاف دکھائی نہیں دیا وہ بھی اب نارمل ہو چکی تھی اور اسے اور اس کی باتوں میں کچھ کالا نہیں بلکہ سارے دال ہی کالی لگ رہی تھی وہ جانتی تھی وہ جھوٹ بو رہا ہے جھوٹ اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہا تھا مگر وہ پھر بھی سوال پر سوال کرنے لگی تم کرتے کیا ہو بڑے پردے کو ہٹاتی میہ داخل ہوئی تھی کافی حیرانگی اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت سے شہرزاد اور ساشے کو دیکھنے لگی میں ایک جاگیردار شیف ہوں اچانک سے اس کی آنکھوں کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گولیاں چلانے کا سین آنے لگا جہاں وہ ابھی ہاتھ جھاڑ کر اس کے آنے کی خبر سن کر دارہ دارہ چلایا تھا شہرزاد کو اغواہ کرنے جمال گیا تھا جمال اتنے چھوٹے اور معمولی کاموں کے لیے کبھی خود کو تکلیف نہ دیتا مگر اب معاملہ نازک تھا معاملہ ساشے کی دل کا تھا جو پہلی بار کسی لڑگی پر آ چکا تھا ساشی کی بات پر میاں کو شوق لگا تھا وہ جیسے گرتے گرتے بچی تھی پھر نہ سمجھی میں سر موڑے جمال کی طرف دیکھنے لگی جو دیوار کی ایک سائٹ پر ٹیک لگائے پیچھے سے ایک پاؤں دیوار پر چھپ گئے لبوں پر سمائل سجائے اسی کو اڑتے رنگ دلچسپی سے دیکھ رہا تھا شہرزاد بھی چین ہوئی تھی اسے پورا یقین ہو چکا تھا وہ غلط لوگوں کے ہتھے چڑ گئی ہے میاں دھیمے قدموں سے چہرے پر بیبسی سجائے دونوں کی طرف بڑھنے لگی وہ ایک بڑے سے ڈائنگ ٹیبل کے گیرد کرسیوں پر بیٹھے تھے جہاں ہر قسم کے لو آسمات بھی رکھے ہوئے تھے شہرزاد میاں کو خود کی طرف بڑھتا دیکھ لب کارتی ساشی کی طرف دیکھنے لگی یہ کون ہے اس بات پر ساشی تحمل سے چہرے پر جلاہ دینے والی دل فریب سمائل سجاتا میاں کی طرف دیکھنے لگا یہ ساشی کی بہن ہے بہن سن کر میاں کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچے تھے ساشی کیا کمی ہے مجھ میں کہ میاں تمہاری گین کا حصہ تو بن سکتی ہے مگر زندگی کا نہیں میاں کو ساشی سے ہی پیار کیوں ہونا تھا اس میں میرے اور اس دل کا کیا قصور ہے وہ کچھ دیر پہلے اس سے کہی گئی باتیں یاد کرتی سر چھٹکنے لگی کتنا کمینا ہے یہ ایک بار بھی شرم نہیں آئی مجھے بہن بناتے ہوئے اور کیسے شرابت کے لمبے لمبے پول باندھ رہا ہے ایک لڑکی نہ ہوئی کوئی الیکشن میں ووٹنگ کے وقت کی عوام ہو گئی کہ کچھ بھی کچھ بھی بولے جا رہا ہے اسے گہری راز آنکھوں سے دیکھتی چہرے پر میکان کی اس اسمائل سجائے شہرزاد کی طرف دیکھتی ہلکے سے اسبات میں سر ہلانے لگی اوف کمینا کہیں کہا اپنی لور کو بہنی بنا دیا اور جب اپنی محبت کی باری آئی تو مغلوی بن گیا بھڑ میں جائیے اور اس کا یہ کمبخت پیار وہ لب بھینچے دل ہی دل میں خود کو کوشتی شہرزاد کے ساتھ والی چوئر کھسیٹ کر بیٹھ گئی اور والدہ کہاں ہے آپ کی اس کے برتے سوالوں پر اور وہ پہلے سے جھوٹ پر جھوٹ بولتا علجنے لگا تھا اوپر سے ماں کے بارے میں پوچھنے پر چہرے کا رنگ اڑا تھا کیا بتاتا وہ شروع سے ایک یتیم خانے میں پلا بڑا تھا نہ اپنی ماں کا نام معلوم ہے نہ باپ کا پتہ اور ایک دن یتیم خانے والوں نے بھی دھکے دے کر باہر نکال دیا ابھی وہ ششو پنج میں ہی تھا جب اس کی شیف سمینا مائی جلدی سے کچن سے باہر آئی اس نے بھی اپنا روح بدل لیا تھا آئی تو اس گینگ کا حصہ بننے تھی مگر ایک بار اپنے ہاتھ کا ذائقہ ساشی کو کیا چکھا دیا تب سے اسے کچن میں مرگیوں بھیڑ گائے بکریوں پر چھوڑی کاٹنے چلانے کے کام پر رکھ لیا اور کہا اگر خون خرابہ ہی کرنا ہے تو گناہگار کیوں بننا اپنی پسند کا کام بھی کرو اور سواب بھی کماؤ اس کام کے لیے تمہیں تمہاری اپنی پسند کے جانور ملیں گے جس پر ہاتھ رکھو گی وہ اس کچن میں تمہارے ہاتھوں سے بوٹی بوٹی ہو رہا ہوگا اس سے اچھی پوست تمہیں ٹون گینگ کی کسی آرڈ میں نظر نہیں آئے گی ساشی نے اس کے ساتھ بھی وفا نہیں نبھائی تھی اسے سبز باغ دکھاتا لیا تو اپنی گینگ کا حصہ بنانے پر تھا مگر بھیج دیا کچن میں اور آج ساشی کے موں سے شیف کا نام سن کر سمینہ مائی کا دھیروں خون بڑھا اسے آج ساشی سے بدلہ لینے کا ماں کا مل گیا تھا جب ماں کا نام سنا جلدی سے آٹے میں اٹے ہوئے ہاتھوں کو ساف کیا کمر پر بندھا کپڑا کھول بال اچھے سے پیچھے کیے پھر کپڑا سلیکے سے سر پر اوڑ لیا اور باہر نکل آئی میں ساشی کی ماں ہوں کوکنگ اس نے مجھ سے ہی تو سکھی ہے یہ ایسے ہی تو شیف نہیں بن گیا اس کی ماں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اب اس کا نام ساری اندرونی دنیا میں ساشی دی گریٹ شیف کے نام سے جانا جاتا ہے وہ ادھیر عمر درمیانے درجے کی خاتون کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی پھر اس کے اندرونی دنیا کہنے پر الجی تھی ساشی نے تحمل سے لب آپس میں بھیجے تھے وہ اپنی ماں کے کردار کو مار کر اس کی ہمدردیاں سمیٹنے والا تھا اور اس نے ساشی دی سٹون مین ڈان کو ساشی دی گریٹ شیف میں بدل دیا تھا وہ لاچارگی لیے آنکھوں میں سر موڑتا جمال کو دیکھنے لگا کہ سمینا مائی کو کیا ہو گیا سارے کی ایک قرائے پر پانی پھیڑ دے گی یہ سمینا مائی اب ایک ادا سے چلتی ڈائننگ ٹیبل پر آئی اور ساشی کے بائیں سائٹ والی کرسی گھزیٹ کر بیٹھتی مسکراتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی ساشی کے ساتھ ساتھ نیا اور جمال کا بھی بند چکا تھا پھر وہ بولی تو ساشی کے ہاتھ پاؤں بھی پھول گئے تھے ساشی مائی ڈیئر سن جو لاسٹ ویڈ نیو ڈش آملیٹ میرے اور اپنی بہن کے لیے بنایا تھا وہ شہرزاد کے لیے بھی بنا کر لاؤ شہرزاد کو بھی تو پتا چلے ایسے ہی نہیں نام بولتا میرے بیٹے کا ساری دنیا میں میاں اب چہرہ موڑ دی آگے ہاتھ کرتی اپنی ہسی روکنے کی کوشش کرنے لگی ساشی ڈی گریٹ شیف وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب اندرونی جذبات پر کنٹرول کرتی ایک چور نظر ساشے پر ڈالنے لگی جس کا چہرہ اب کش مکش اور متبذل ہونے کی وجہ سے سرخ پڑ چکا تھا کہ اب وہ کیا کرے سمینہ مائی اسے شہرزاد کے سامنے پہلے امپریشن میں ہی فسا چکی تھی جبکہ وہ اسے اس کے گھر سے شہرزاد کو ابھی خاص بھوک نہیں لگی ہوگی ویسے بھی آج میرا اور اس کا دن ہے آمیلیٹ میہ بھی بہت اچھا بنا لیتی ہے چلو جاؤ ڈیر میہ بھائی اور ہونے والی بھاوی کے لیے آمیلیٹ بنا کر لاؤ بھاوی لفظ پر شہرزاد نے بے اختیار نچلا لب کاٹا تھا چہرے کے اڑے رنگ اور گھپراتے دل کو اس کے سامنے ظاہر نہیں ہونے سے بمشکل کنٹرول کیا ہوا تھا آخر تھوگ نکلتی حاصلہ کرتے بول ہی پڑی مگر میسٹر شیف ساشے آپ کو کس نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے مجھے بہت بھوک لگی ہے وہ بس اس سے کچھ دیر کے لیے ہی سہی اب جان چھڑانا چاہتی تھی دوسری بات میں نے کب آپ سے شادی کا وعدہ کیا جو آپ اپنی بہن کو ہماری شادی کے سنہرے خواب دکھا رہے ہیں بہن بہن کی رڈ پر میاں کی جان لبوں پر آئی تھی دل کیا شہرزاد سے پہلے وہ ساشے کو ہوئی گولی سے اڑا دے جس کا دل شہرزاد سے جلن میں پہلے ہی سارے ریکارڈ توڑ چکا تھا جس کے لیے اس کا سٹریل مین ساشے ایک شیف بن چکا تھا ہسی مزہہ ایک طرف اور محبت ایک طرف آپ سے پوچھا کس نے ہے کہ آپ ساشے سے شادی کریں گی یا نہیں آپ کو بس بتایا جا رہا ہے جب تک آپ شادی کے لیے دلی طور پر رضا مند نہیں ہو جاتی آپ اپنے گھر نہیں جا سکتی پہلی بار ساشے تھوڑا سیریس ہوا تھا سلاد کی پلیٹ نارمل سے انداز میں ایک سائیڈ پر کرتے دونوں ہاتھ اوپر رکھے ٹیبل پر اور اونگلیاں آپس میں سختی سے پھسا دیں نیچے پاؤں میں پہنے جودے ایسا ایسا سے اوپر نیچے کرتا فرش پر مارنے لگا آنکھیں شہرزاد کی طرف دیکھتے مسکرا رہی تھی مگر اس وقت شہرزاد کو وہ اندر سے بہت سرخ لگیں سمینہ مائی کی پیشانی پر ناغواری سے ساشے کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر کچھ شکنے پڑی تھی ساشے میں ینگ بوائی اتنی سختی اچھی نہیں ہوتی وہ بھی اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ جاؤ شہرزاد بچے کے لیے آمیلیٹ بنا کر لاؤ اس کا دل تمہارے ہاتھ سے بنا آمیلیٹ کھانے کو کر رہا ہے بھوک کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے سمینہ مائی کا انداز ہوتمیا تھا ساشے کو نہ چاہتے ہوئے بھی تب چڑھی تھی ایک گھوری سے نوازتا وہ اب اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا لاچارگی سے آنکھیں مورتا جمال کی طرف دیکھنے لگا جس نے آنکھوں سے اسے تسلی دی تھی پھر ایک ناغوار سے سخت نظر سمینہ مائی پر ڈالتا فیارزاد کو دیکھ کر زبردستی چہرے پر مسکراہت سچاتا کیچن کی طرف جانے لگا اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے بڑا آیا مرگی گائے بھیڑ بکریوں پر چھوڑی چلوانے والا جب سے آئیں ہوں قسائن بنا کر رکھ دیا ہے نہ میں ادھر کی رہی نہ کہیں گی اور پہلے خوف سے لوگ مجھے سمینہ تائی کے نام سے جانتے تھے جب سے پھوڑی قسمت اس کمبخت سے ملی اس نے تو مجھے سمینہ مائی کچن والی میں بدل ڈالا اب دیکھو مائی ینگ بوائی سن تم سے میں کیا کیا نہیں کٹواتی چڑیا تک کے کوفتے نہ بنوائے تو میرا نام بھی سمینہ مائی نہیں وہ دل ہی دل میں بننے والے آم لیٹ کی حالت سوچتی مسرور ہو رہی تھی میرا جلدی سے اپنی کرسی سے اڑتی ساشے کے پیچھے کچن کی طرح بڑھی تھی وہ کچن میں داخل ہوئی تو وہ انڈا اور فرائی پین ہاتھ میں پکڑے بڑے غور سے کبھی انڈے کو کبھی فرائی پین کو فرصت سے دیکھنے میں مصروف تھا میرا کے لبوں پر بے اختیار مسکرات پھیلی تھی کہ اچانک ہی کچن کے محل نمہ حویلی کی کھڑکی پر کھڑکی کھوڑنے لگا یہ کچن حویلی کی دوسری منزل پر تھا اس لیے باہر سے دو لمبی لکڑی کی سیڑھیاں جوڑ کر کچن کی کھڑکی تک پہنکتی ایک لمبی سیڑھی بنائی گئی تھی سیڑھی کو نیچے سے تین ہٹے گٹے بلیک وردی پہنے آدمیوں نے پکڑ رکھا تھا اور جو ادھر عمر شخص اب سیڑھی کے آخری سیرے پر کھڑا تھا اس کی جان لبوں کو آئی ہوئی تھی کہ ابھی پیر فسلا اور وہ دنیا سے ہی کچھ کر گیا ساشے نے شل سے ساری چیزیں جلدی سے سائٹ پر کی اور اس شخص کو ہاتھ دیکھ کر اندر کی طرف کیا ساشے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہی اس کی آنکھوں میں ایسی چمک ابری تھی کہ مات کے وقت آخری خواہش پر کسی کی جان بخشی کر دی جائے میہ سینے پر ہاتھ باندھے ناغواری سے ساری کاروائی دیکھ رہی تھی وہ جو اس کی مدد کے غرض سے کچن میں آئی تھی شہرزاد کے لیے ساشے کو اپنے انداز سے ہٹ کر اپنے عہدے کی بھی پرواہ کیے بنا تغدود کرتے دیکھ پیشانی پر ناغواری سے بل پڑے تھے بڑھے آدمی نے کچن میں قدم رکھتے ہی اپنی اکھڑتی ہوئی سانسوں کو بحال کیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا فضل بابا سانس بعد میں لینا مجھے پہلے آملیٹ بنا دو بعد میں چاہے آدھے دن کی چھٹی پر بسر پر لٹے دل کے ارمان پورے کر لینا ساشے جلدی سے فرائی پین میں پڑا انڈا اس کے سامنے کرتا سرگوشی میں کہنے لگا فضل بابا نے ناچارگی سے اپنے مالک کو دیکھا جسے اپنے پرانے ملازم کی نہیں انڈے کی پڑی تھی اور ملازم بھی وہ جس کی اپنی عمر پچاس سے اوپر ہو چکی تھی مگر کیا ہے نا کہ اپنے ڈان کو صرف دو ہی لوگوں کے ہاتھ کا کھانا حضم ہوتا تھا ایک سمینہ مائی اور دوسرا فضل بابا فضل بابا کو بھی خاص طور پر کھانا بنانے کے لیے اغوا کر کے لائے گیا تھا اور گھر والوں کے لیے ان کے ہاتھ سے گن پوائنٹ پر لکھوائی ہوئی ایک چٹھی چھوڑ دی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہے اعلیٰ جوان ہو چکی تھی اور بیگم کچھ سال پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی کسی نے بھی خاص دھیان نہیں دیا سوچا جیسے گیا ہے ویسے ہی واپس آ جائے گا اور تب سے اس حویلی میں ہر آسائش ہر چیز ان کے لیے میسر کر دی گئی ہفتے کے دو دن گھومنے کے لیے بھی رکھ دیئے اور ایک آدمی انہیں شاپنگ اور ہر وہ جگہ لے کر جاتا جو بابا فضل کی پسندیدہ تھی مگر بس آزادی نہیں دی گئی آملیٹ بنا تو شہرزاد سے زیادہ حیرانگی سے سمینہ مائی آملیٹ کو دیکھنے لگی اور اس کے لینے سے پہلے ہی اپنی پلیٹ میں آملیٹ کا چھوٹا سا ٹوٹا ڈال کر جلدی سے چیک کرنے لگی سمینہ مائی کو پورا یقین تھا کہ آملیٹ کے نام پر ان کو سڑا ہوا انڈا ہی ملے گا کیونکہ ساشے تو ساشے میہ جو اس کی مدد کرنے گئی تھی اسے بھی صرف انڈا اُبالنے اور چاہے کافی بنانے کے سیوا کچھ نہیں آتا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے نہ یہاں سے ہوتا کوئی کچن میں گیا اور نہ ہی پہلے کوئی کچن میں مجود تھا پھر ساشے کی مدد کون کر سکتا ہے اور ہو نہ ہو اس میں اس نے کچھ تو جگار لگایا ہی ہے میں دیکھ لوں گی سب کب تک بچے کا مجھ سے میرا شیف بلٹا وہ اُلجی تھی اور ساشے پاتحانہ نگاہوں سے سمینہ مائی کے اُلجھے اُلجھے تاثرات نوٹ کرتا خوب لطف اٹھا رہا تھا سمینہ کیا لگا تھا سمینہ مائی تمہیں میں ساشے دی ڈان اتنی جلدی ہار مان جاؤں گا چلو دی کھلی آزادی کھیلو جو کھیل کھیلنا ہے دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے نکلی ماں کی یا اصلی ڈان کی شہرزاد کو کچھ سمینہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے وہ بہت زیادہ اُلجھ چکی تھی اور کش مکش کا شکار تھی پھر چوری کانٹا اٹھاتی آملیٹ کھانے لگی آملیٹ واقعی اچھا بنا ہے مگر یہ شخص ایک شیف نہیں ہو سکتا جس کے چہرے پر ہی بے شمار راز لکھے ہو اور باتیں بھی سو پردوں میں چھوپی ہوئی ہو وہ سچ کیسے بول سکتا ہے مجھے جلد جلد جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلنا ہوگا اور وہ بھی بہت زیادہ ہوشیاری سے میں نکلتے ہی اس کے خلاف پولیس سٹیشن پہنچ کر رپورٹ کروا دوں گی تاکہ یہ لوگ جو بھی ہیں مجھے دوبارہ اغوانہ کر سکیں وہ سوچتی نارمل سی ہوتی اب آملیٹ کھانے لگی ساشے اسے مہویت سے آملیٹ کھاتا دیکھ بہت خوش ہوا اسے محسوس ہوا جیسے تیر سیدھا نشانے پر لگا ہے لڑکی مان گئی لڑکیوں کے بارے میں اتنا تجربہ تو تھا نہیں کہ سمجھ سکتا لڑکیاں خود کو ہر چال اور حالت ہر شکل میں دھالنے میں ماہر ہوتی ہیں کھانے کے بعد ساشے کے کہنے پر میا شہرزاد کو حویلی کے ایک خاص کمرے میں لے گئی جو ایک دن پہلے ہی ساشے نے خاص طور پر شہرزاد کے ٹھہرنے کے لیے تیار کروایا تھا یہ کمرہ حویلی کی سب سے اوپرلی منزل پر تھا جس کے ساتھ اسی کے سائز اور اٹیچ باتھروم کے ساتھ ایک دوسرا کمرہ موجود تھا ایک بلکل چھوٹا سا لانچ اور کچن بھی تھا ایک بڑی سی بالکنی مختلف پھولوں اور دوسرے جنگلی پادوں کے گلدستوں سے سجی تھی جہاں دو بڑے سائز کے دو سوفے جن پر کلابی اور نیلی چادر پھیلائی تھی درمیان میں ایک چھوٹا سا ٹیبل جس پر شیشے کے گلدستے پر پانی بھرا تھا اور چار قدرتی رنگین پھول توڑ کر ان کی ٹہنیاں گلدستے کے پانی میں ڈوبی ہوئی تھی یہ پھول مٹی کے گلدستوں میں بھی کھلے ہوئے تھے ایک سنگل چیئر جھولا جس پر سوفے کے انتاز میں رکھے دو کشن موجود تھے اسے اتنی انچائی میں بنے اس کمرے سے بہشت سی ہونے لگی میا اس کمرے میں اکیلا چھوڑ کر بغیر کچھ کہے جا چکی تھی اس نے کمرے کے چاروں طرف نظریں گھومائی پورا کمرہ وائٹ پینٹ ہوا تھا کھڑکیوں پر بڑے بڑے گلابی پرتے لہرا رہے تھے لکڑی کے مختلف ڈیزائن سے بنا پرانے زمانے کا شاہی بیڈ ساتھ اسی ڈیزائن کا چھوٹا سا ٹیبل بیڈ کے بلکل سامنے ایک بڑی سی ڈریسنگ جہاں لڑکیوں کے استعمال کا ضرورت کا سمان جس پر مختلف قسم کے پرفیومز اور میک اپ کے علاوہ نفیس جیوری بھی رکھی ہوئی تھی وہ ایسا سے اے آگے قدم بڑھاتی دائیں سائیڈ پر دیوار گیر سائز کی بڑی سی علماری کی طرف بڑھی اور اچانک سے اسے کھول دیا وہاں بھی بہت مہنگے مغربی اور ایشین دونوں طرح کے لباس سلیکے سے لڑکے ہوئے تھے علماری کے نیچے دو بڑے خانے بنے ہوئے تھے اس کی نظر وہاں بھی گئی مگر سوچ کر سر جھٹک دیا وہاں بھی اب مختلف قسم کے جوتے ہی پڑے ہوں گے تھکے تھکے قدموں سے بیٹھ کے قریب آئی متبذب سی ہوتی نچڑا لب کاٹتی بیٹھ گئی ابھی گن کر پانچ منٹ ہی گزرے ہوں گے وہ کچھ سوچتے ہوئے سرس سے بیٹھ سے اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلتی سڑھیاں اترنے لگی وہ جیسے جیسے سڑھیاں اتر رہی تھی ویسے ویسے اس کے دل کی رفتار تیز ہونے لگی اسے دیکھ کر کافی شاک بھی لگا تھا اس کی نگرانی کے لیے دروازے کے باہر ایک آدمی تو کیا سڑھیوں پر بھی کوئی زیروہ موجود نہیں تھا پانچ منزلہ اس پرانی محل نمہ حویلی کو ساشے نے مو مانگی قیمت دے کر سکھوں سے خریدا تھا جو ان کی خاندانی وراست تھی اور اب ساشے کی ملکیت میں تھی وہ نیچے اتر رہی تھی اور جان لبوں کو آنے لگی کہ بس ابھی پکڑی گئی بس ابھی پکڑی گئی وہ آخری منزل کے لاؤنچ میں موجود تھی اور گہرے تاریخ خاموش سناٹے کے سوا کسی کی سرگوشیاں تک کرنے کی آواز نہیں آ رہی تھی جیسا وہ ماحول نیچے چھوڑ کر گئی تھی اس کا اب بلکل اُلٹ ہو چکا تھا اس کا دم گھٹنے لگا تھا ترہا ترہا کے وسوسے دل میں اٹھنے لگے کہ آخر اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے اگر پکڑی گئی تو یقینا جان سے ہی جائے گی سب کا بلکل خاموشی سے غائب ہو جانا کسی طوفان کے آنے کا سندیس تھا یا کچھ اور اس کا دل دو دماغ ترہا ترہا کے وسوسوں سے گھومنے لگا ایک سایا دیوار کے پیچھے کھڑا خاموشی سے شہرزاد کو دیکھ رہا تھا پھر بینا آواز کے قدم اٹھا تھا ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا وہ مین باہلی دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ اسے اچانک سے باہر بہت سے آدمیوں کے کہکے لگانے کی آواز آئی ایک دم سے وہ قدم پیچھے ہٹاتی جلدی سے لاؤنج کی طرف واپس مڑی کہ حویلی کے دروازے سے کسی کے قدموں کی آواز اندر کی طرف آتی سنائی دی دماغ چکرا چکا تھا اور دل کی رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ اسے اپنی دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی وہ چھپتی چھپاتی ایک چھوٹے سے الگ ہال میں آنک لی اسے سمجھ نہ آئی وہ یہاں کیسے پہنچی ہے یہ ہال حویلی کو ہر طرف سے دیکھنے پر بھی نظر نہیں آتا تھا پھر وہ اس ہال میں کیسے پہنچ گئی یہ پرانی حویلی اسے کسی بھول بھلہیاں سے کم نہ لگی قدم اب بھی پیچھے کر رہے تھے جلدی سے وہ ایک کمرے میں داخل ہوئی جہاں سے روشنی نکل رہی تھی داخل ہوتے ہی سرعتی انداز میں ہلکے سے دروازہ اس طرح سے بند کر دیا وہ تھوڑا سا کھلا رہے کہ کسی کو شک نہ ہو کہ وہ کسی کھلے کمرے میں چھپ سکتی ہے وہ کمرے میں مڑی تو اسے اے اس کی پینٹنگ سامنے دیوار پر لگی دکھائی دی مگر نہیں اس پینٹنگ میں اس کے کپڑے کسی شہزادی کی طرح کے تھے سنہری بال کھلے تھے اور آنکھیں گرین تھیں مگر ایک ایک نقش اس کا تھا بالوں کا سائز آنکھیں ناک ہونٹ کی بناوڑ یا چہرے کی شیب یہ بلکل شہزاد ہی تھی صرف بالوں اور آنکھوں کے رنگ کو چھوڑ کر پینٹنگ میں اس کے ہاتھ میں ایک پنک کلم مجود تھی اس کے آگے کی طرف ایک چھوٹا سا ڈریگن مجود تھا جس پر کلم کی نوک تھی پہلی نظر میں دیکھنے والے کو ڈریگن اور کلم کا تعلق نظر نہیں آتا تھا مگر غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا ڈریگن اس کے گرد پھیلاؤ کیا ہے اس کے چاروں طرف اور بھی بہت سی پینٹنگ بنی ہوئی تھی کچھ نیچر کی کچھ جانوروں کی کچھ پرانے گھروں کی کچھ چلتی ہوئی سنسان گلیوں کی لمبے راستے اور پول وہ دم ساتھے ایسا سے قدم بڑھاتی نیچے لکھی تاریخ دیکھنے کے لیے آگے بڑھی تھی ابھی وہ کچھ قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ کھلی کھڑکی سے آتی ہوا کے جھونکے نے اس کے بالوں کو چھوا تھا اور اس کا دھیان بٹ گیا کہ وہ کس لیے یہاں آئی تھی وہ ہوش میں آتی جلدی سے کھڑکی کی طرف مڑی پہلی منزل ہونے کے باوجود کھڑکی زمین سے کافی اونچی تھی اس نے کمرے کے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا شاید کوئی رسی مل جائے مگر اسے وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی کھڑکی کے پردے کی طرف اچانک نظر اٹھی تو یک یک آنکھوں میں چمک ابری ہونٹ ہلکے سے پھیلے تھے وہ جلدی سے پردہ نکال دی لوہے کی سلاح کے ساتھ باندھنے لگی اور پھر نیچے پھینک دی اس کا سائز دیکھنے لگی کہ زمین تک پہنچا یا نہیں پردہ ابھی بھی چھوٹا پڑ رہا تھا اچانک ہلکے سے کسی کے قدموں کی آواز اس کے کانوں کو سنائی دی ہاتھ کامپنے لگے دل ایک بار پھر سے سینے میں شور مچانے لگا اور دماغ ماؤف ہونے لگا اوہ یا میرے خدا اب کیا کروں اب کیا کروں کہ اچانک اپنے کندھوں پر پھیلے دوبٹے پر نظر پڑی تو جلدی سے اسے اتار کر نیچے سے پردے کے ساتھ باند دیا اور بینہ کچھ سوچے سمجھے پردے کی لٹکتی سرد سے نیچے اترنے لگی آدمی کھڑے تھے مگر وہ اسے دیکھنا سکے وہ سب کی نظروں سے چھپتی چھپاتی لون کی دیوار پھلانتی اندھا دھن بھاگنے لگی اسے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ حویلی جنگل کے بیچو بیچ بنی ہے اندھیرے کے خوف سے دل ڈرنے لگا مگر اس سے زیادہ ڈر اپنے پکڑے جانے کا تھا اس لیے بس بھاگتی جا رہی تھی بھاگتی جا رہی تھی بینا منزل اور راستے کی پرواہ کیے کہ یہ راستہ اسے کہاں لے کر جا سکتا تھا آخر پورا ایک گھنٹہ اپنی پوری طاقت لگا کر بھاگنے کے بعد جب اس نے کھڑے ہو کر ایسا بھول گئی ہو شہرزاد کو یہ آواز بلکل اپنے قریب سے سنائی دی بے اختیار خوف سے اس کی چیخ نکلی تھی از خود وہ دو قدم اپنی جگہ سے دور ہوتی کھسکی تھی آنکھیں خوف سے پھٹنے کو تھی اور دل حلق سے ہو کر موہ کو آنے کو تھا ساشے اسے پیار سے دیکھ کر مسکر آیا وہ جنگل میں کھڑی تھی مگر وہاں درخت ذرا کم تھے اس لیے پورے چاند کی چاندنی زمین تک پہنچ رہی تھی اس کا جسم ہلکے ہلکے سے کامپنے لگا کہ اب یہ سامنے کھڑا شخص اسے جان سے ہی مار دینے میں ایک پل نہیں لگائے گا دل میں اچانک دعا کی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے اس کی نظروں اس کے وجود سے بہت دور ایک ایسی گفہ میں جہاں اس کے سوا کوئی نہ پہنچ سکے ساشے تو بلکل بھی نہیں اتنا ڈر کیوں رہی ہو وہ بولا تو اس کا لہچہ بات نرم تھا وہ خود کو حد درجہ نارمل رکھتی پیشانی پر آہے پسینے کے قطرے بے دردی سے الٹے ہاتھ سے صاف کرتی مشکل سے تھوک نکلتی خود کو نارمل ظاہر کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی اس کی طرف دیکھنے لگی آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دے رہا تھا نہیں تو میں بس ہوا کھانے آئی تھی راستہ مجھے یاد ہے میں واپس بھی آ جاتی سرخ لب ہلکے سے کپ کپانے لگے زبت سے آنکھوں میں نمی کونت آئی اور گلے میں بہت سے آنسوں کا گولہ اٹک گیا چلو کوئی بات نہیں میں اب تمہیں واپس لے جاتا ہوں مجھے لگتا ہے کافی دیر ہو چکی ہے کل صبح سیر کے لیے وہ اس کی حالت سبتہ نرمی اور سنجیدگی سے کہتا اس کی طرف دیکھنے لگا کہ اچانک اس کی نظر بغیر دوبتے کے کامتے وجود پر پڑی تو وے اختیار نظریں چرا گیا وہ خاموشی سے بینا کچھ بولے فرما برداری سے صرف سر ہاں میں ہلاتی آگے چلنے لگی دماغ بلکل سن ہو چکا تھا اور سوچنے سمجھنے کی ساری قوتیں مفلوج اسے راستہ یاد نہیں تھا وہ کس طرف سے آئی تھی اس لیے کافی دور نکل آئی تھی اسے لگا وہ آزاد ہو چکی ہے اسے کیا پتا تھا قید کی تو اب شروعات ہے ساشے اس بار خود اس کے ساتھ آخری منزل پر آیا تھا وہ خاموشی کے ساتھ میاں کے دکھائے گئے کمرے میں تیزی سے بڑھتی اندر سے لگ کرتی دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتی لمبے لمبے سانس لینے لگی جیسے سانسیں اکھڑنے کو ہوں آنکھوں کا ایک دم سے رکا ہوا سارا پانی جیسے امڑ کر باہر آ گیا تھا بے اختیار ہوتی اپنی ہچکیوں کی آواز دباتی موہ پر ہاتھ رکھتی ایسا ایسا سے نیچے بیٹھتی چلی گئی اس کی جیسے ساری قوتیں مفلوج ہو چکی تھیں اور دماغ جیسے اندر سے ٹھنٹا پڑ گیا تھا ساشے باہر دروازے پر ہاتھ رکھتا گہرا سانس لیتا وہیں باہر دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتا نیچے بیٹھ گیا سورج کی ہلکی ہلکی روشنی لون کی کھڑکی سے آتی سیدھا ساشے کے چہرے پر پڑی کافی تھکاوٹ کے ساتھ اکتاہٹ سے اس نے اپنی بھاری ہوتی پلکوں کو مشکل سے اٹھایا پھر رات کا سارا واقعہ یاد آتے ہی سرز سے اٹھتا ساتھ جڑے دوسرے کمرے میں چلا گیا کپڑے نکالے بات لیا اور فریش ہوتا سڑھیاں اترنے لگا کہ چوتھی منزل سے ہی سمینہ مائی دوسری منزل کی سڑھیاں چڑھتی دکھائی دی دونوں کا فاصلہ تیسری منزل پر ختم ہو گیا کیسا ہے میرا یونگ بوئے سن کافی اچھی ترکیب تھی تمہاری مگر بیٹا میں بھی تمہاری ماں ہوں چاہے نکلی ہی سہی مگر ہوں تو ماں ہی نا فضل میاں کب تک تم کو بچائے گا جس کی خود دونوں ٹانگیں قبر میں ہیں اور نہ جانے قبر دن میں کتنی بار اسے یاد کرتی ہے وہ سمینہ مائی کی کسی بھی بات کا جواب دینے کے بجائے ایک عدا سے مسکراتا دائیں ہاتھ کی الڈی ہتھیلی سے اسے سائٹ پر کرتا اپنے لیے نیچے کا راستہ بنانے لگا کہ اچانک سے مڑتا سرگوشی سے ان کے کان میں بولا تم جانتی ہو سمینہ مائی تم میرے لیے کتنی خاص ہو مانا سہی مگر میری بنائی ہوئی اپنی ویلن فیملی کا ایک خاص میمبر ضرور ہو میرے دل کے ساتھ کھلو جتنا کھلنا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آخر اس ڈان کی جیت ہوتی ہے یا ہار یہ تو وقت ہی بتائے گا مگر ایک بات ذہن سے نکلنے نہ دینا یہ ایک کھیل ہے کھیل کھیل میں ہی سہی مگر مجھے اپنا بیٹا نہ سمجھ لینا یہاں دل کے معاملے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں بعد میں پشتاؤں اور شاید مجھے تمہیں الویدہ ہی کر دینا پڑے اس پیاری سی حسین دنیا سے لہجہ سرد تھا اور بات زو میں نے اس کی بات سنتے ہی ایک بار تو سمینہ مائی کا رنگ اڑا تھا مگر ایک دم سے خود کو کمپوز کرتی اسے بازوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتی گویا ہوئی اچانک ہی ایک دل فریب مسکرہٹ اس کے چہرے پر سجی تھی دیکھتے ہیں پھر آخر ہوتا کیا ہے اور ایک بات میں بزدل دشمن سے زیادہ ساتھی دوست اوپس میرا مطلب ہے ایک ریڈی میڈ بڑے دل والی فیملی کے ڈان جو اب کچھ دنوں کے لیے ہی سہی میرا نکلی بیٹا بن چکا ہے اس کے ہاتھ سے اس کی اصلی ماں بن کر مرنا ضرور پسند کروں گی اور سب سے اہم بات مجھے اپنی اس مات پر کوئی افسوس نہیں ہوگا جو کہ مجھے میرے بیٹے کے ہاتھوں ملے گی سمینہ مائی پہلی بار اس کے دل کے ساتھ کھیلی تھی اور اس بار جان بوچ کر کھیلی تھی وہ نہیں جانتی تھی اس کا انجان کیا ہوگا یا آر یا بار اس نے یہ سب وقت پر چھوڑ دیا ساشے ویشی تھا وہ اچھی طرح سے جانتی تھی وہ سب سے پہلے ان چیزوں کو خود سے دور کرتا تھا جو اس کی کمزوری بن جاتی تھی ساشے کا ایک وفادار کتہ پیمی تھا جو ساشے پر جان چھڑکتا تھا وہ ساشے کے لیے کسی کی بھی جان لے سکتا تھا اور جان دے بھی سکتا تھا ایک بار نواز بے نے اس کی کمزوری کو نشانہ بنایا پھر کوئی اور ہتکنڈے آسمانے کی جگہ سدھا پیمی کو اغوا کر کے اس کی کمزوری کا خوب فائدہ اٹھایا نواز بے اچھی طرح سے جانتا تھا پیمی ساشے کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے کچھ سال پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کی بہت ہی خاص ہوا کرتے تھے ساشے کو اس نے ہی بنایا تھا بچپن میں نواز بے نے ہی ساشے کو ایک گھر اور نیا نام دیا مگر جوانی میں قدم رکھتے ہی ساشے نے نواز بے سے الیت کی اختیار کر لی اور خاموشی اور صلاح کے ساتھ ان سے الگ ہو گیا ساشے جوان تھا اور خون گرم جو لوگوں کو مارنے کی سپاریاں نواز بے کو ملتی تھیں وہ اب ساشے کو ملنے لگیں ساشے نواز بے کی بنائی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن گیا نواز بے کو ساشے سے نفرت ہونے لگی اور یہ نفرت انتقام میں بدلتی شولہ بن گئی وہ ساشے کی جان کا پیاسا تھا اور ساشے گھر اور روٹی کا مکروز وہ آج جو بھی تھا نواز بے کی وجہ سے تھا اس لئے اس نے اس کے وار کا پلٹ کر کبھی جواب نہیں دیا اور یہ بات نواز بے اچھی طرح سے جانتا تھا ٹیمی ایک دن خود ساشے باہر سے اٹھا لیا تھا جو اس وقت بالکل کچھ دنوں کا تھا اور مرنے کے قریب تھا ساشے نے اسے پالا اور سنبھالا آخر وہ اس کے لئے اتنا اہم ہو گیا کہ نواز بے کو ساشے کو مارنے کے لئے ٹیمی کا استعمال کرنا پڑا ٹیمی کے اخواہ کی خبر نے ساشے کو بحشی بنا دیا ساشے نے دن رات ایک کر دیے ٹیمی کو واپس لانے کے لئے آخر نواز بے نے آخری چال چلی اور اسے سنسان جگہ پر بلا کر مارنے کا پلان بنایا ساشے کی قسمت اچھی وہ بچ نکلا اور ٹیمی کو بھی بچا لیا مگر اسے لانے کے دوسرے ہی دن ٹیمی کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا ٹیمی کو مارنا ساشے کے لئے ایسا تھا جیسے وہ خود اپنے جسم کی ہڈیوں سے ماس نوچ نوچ کر اتار رہا ہو وہ منظر بہت ہی بھیانک تھا اسے مارنے کے بعد بیس دن تک وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا ملازم ڈرتے ڈرتے صرف کھانا کمرے میں رکھتے اور بینا کوئی سوال کیے خاموشی سے باہر نکل جاتے وہ وقت سب کو اپنی مات کا وقت لگتا سمینہ مائی جانتی تھی ساشے دل کے معاملے کا کتنا کمزور ہے دل کے احساسات پر کابو پانا اس کے لئے کتنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی میں گنتی کے چند لوگ ہی سہی مگر وہ اس کی کمزوری بنتے جا رہے تھے اگر وہ ساشے کے وفادار نہ ہوتے تو بات الگ تھی وہ سب بھی پیمی کی طرح ساشے پر قربان ہونے کو تیار تھے اور شہرزاد ایک نئی مشکل اور پہیلی سمینہ مائی دل سے چاہتی تھی کہ ساشے اس پر دل ہارے اس سے پہلے ہی وہ شہرزاد کے دل میں ساشے کے لئے ڈر غصہ اور نفرت بھر دے گی شہرزاد کیوں دھکا رہی تھی ساشے کو پتھر بنا دے گی وہ پر کپ ہاتھ میں پکڑے ایک ادا سے بیٹھی سامنے دیکھتی میا جیسے اسی کی منتظر تھی کیا ہوا ساشے اتنا حیران کی ہو رہے ہو میں میا ہی ہوں وہی پرانی والی میا جسے ایک پتھر سے محبت کی امید ہے تمہیں کیا لگا تمہارا مجھے بہن کہنے سے کیا واقعی میں تمہاری بہن بن جاؤں گی صبح گیارہ بجے اٹھنے والی میا آج چار بجے سے ہال میں بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہے جانتے ہو کیوں کیونکہ میں پوری رات نہیں سوئی سو بار خیال آیا کہ تم سب کو چھوڑ کر چلی جاؤں مجھے اپنے آپ پر غرور تھا مگر آج یہ بھی ختم ہو گیا جب میں تمہاری وجہ سے کسی لڑگی سے اتنی جلن محسوس کر رہی ہوں کہ شاید میں موقع پاتے ہی اس کی جان لینے سے بھی نہ گتراؤں خیرانگی سے اس کی باتیں سنتا بے اختیار آخری بات پر غصے سے اس کی طرف بڑھتا گردن ایک ہاتھ میں دبوجتا اس کا سڑ سوفی کی ٹیک سے لگا گیا اس افداد پر میا کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا کپ چھلکتا فرش پر گرا اور کھلے بال کچھ چہرے پر اور کچھ اس کے ہاتھوں کے نیچے دبے تھے نہ خوف نہ ڈر اور نہ ہی کسی ندامت کا تاثر تھا اس کے چہرے پر وہ بے خوف سی ہوتی اس کا دوسرا ہاتھ انتازے سے پکڑتی اپنی گردن تک لے آئی ایک گہری چمک اس کی آنکھوں میں آ ٹھہری تھی بند کر دو یہ سانسے جو تمہارے سوا کسی کے لیے نہیں چلتی میں خود آجیز آ چکی ہوں اور ان سانسوں سے جو اندر ہوتے ہوئے بھی تمہارا نام لیتی ہیں اور باہر آتے ہوئے بھی صرف تم کو پکارتی ہیں وہ لب بھینچے خود پر ضبط کرتا آخر اپنا ہاتھ پیچھے کرتا اس کے ساتھ ہی تھوڑا فاصلہ رکھتا سوفے پر بیٹھ گیا اور سر ہاتھوں میں گرا لیا یہ لڑکی وہی ہے نا تمہاری پہلی پرنٹنگ وہ خود پر ضبط کرتی ہونٹ آپس میں پیوست کیے بڑی ہمت سے بولی جمال اسی پرنٹنگ والی لڑکی کے حسن کی تعریف کرتا تم کو چھیڑتا تھا بائیں آنکھ کا ایک کونہ زبردسی پانی سے بھر گیا کیا خوب ایسے بھی سچ ہوا کرتے ہیں مجھے یقین نہیں آتا کہہ دو کہ میں ابھی بھی ایک خواب میں ہوں اور وہ لڑکی محس ایک پرنٹنگ کے سوا کچھ نہیں جمال حال میں داخل ہوتا بے اختیار تھٹکا تھا اس نے پہلے کبھی میاں کو اتنا کبزور نہیں پایا جتنا وہ آج نظر آ رہی تھی ابھی وہ کچھ سمجھ پاتا باہر سے بہت سی گولیاں چلنے کی آواز آنے لگی دھماکے کی آواز سے بے اختیار ساشے کے قدموں نے حرکت کی تھی جلدی سے حال کی دراز میں پڑی دو گنس نکالتا باہر کی طرف لپکا باہر نواز بے کے آدمیوں نے حویلی کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کر دیا تھا ساشے کے بہت سے آدمی زخمی ہو چکے تھے وہ اور جمال حویلی کی دوسری چھت پر چڑھتے اور اپنے آدمیوں کو بھی خوفیہ راستے سے چھت پر آنے اور دروازے کی پہرداری کرنے کا اشارہ کرتے اوپر کی طرف بھاگے شہرزاد کی آنکھ گولیوں کی آواز سے کھلی تھی خوف سے دل مو کو آنے کو تھا اور سانسیں جیسے رک رک کر چلنے لگیں میاوی گن پکڑتی چمال اور ساشے کے ساتھ ایک کونے میں کھڑی اپنی جگہ سنبھال چکی تھی سمینہ مائی گن سنبھال تھی ابھی ان کے پاس آنے کو ہی تھی جب ساشے کی آواز پر رکی سمینہ مائی تم اندر ہی رہو دیکھو شہرزاد تو ٹھیک ہے نا اس کی بات پر ایک بار تو میا کا دل کٹا تھا حالات مشکل ہوئے تو ساشے نے میا کو حویلی کے اندر جانے کا اشارہ کیا جسے وہ دیکھ کر بھی اندیکھا کر گئی آخر اسے چلانا ہی پڑا میا آخر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی وہ حلق کے بل چل لیا اندر جاؤ خطرہ بھر چکا ہے اور میں میں اور جماعت سب سنبھال لیں گے نواز بے نے درختوں کے پیچھے سے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی کہ ساشے ایک غلطی کرے صرف ایک غلطی اس کا دھیان میا کی طرف تھا اور میا کیا دھیان نواز بے کی طرف نمہوں کا کام تھا اور میا ساشے اور گولی کے درمیان پودھ بڑی اسی وقت جمال کی ایک گولی نواز بے کی ٹانگ پر جا لگی نواز بے نے اپنے آدمیوں کو جانے کا اشارہ کیا تو سب بچتے بھاگتے اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھنے لگے میں نے کہا تھا نا ساشے تم میرے ہو صرف میرے میں مر کر بھی تم کو پالوں گی آج میں تمہاری آنکھوں میں وہ دیکھ رہی ہوں جس کا خواب میں ہر دن ہر لمحہ دیکھا کر دی تھی فکر خود سے دور ہو جانے کا خوف در اور پتہ ہے کیا محبت مجھے تمہاری آنکھوں میں اپنے لئے محبت نظر آ رہی ہے آج پہلی بار زندگی میں شاید کسی نے ساشے کی آنکھ بھیگی دیکھی تھی جب اس نے فیمی کو اپنے ہاتھوں سے مارا تھا تب بھی کوئی نہیں جانتا تھا ساشے کے اندر کیا چر رہا ہے مگر اس پار اس کے احساسات اس کے چہرے پر واضح تھے وہ ضبط کی انتہا پر تھا کون ہو تم لوگ آخر چاہتے کیا ہو مجھ سے کیا بگاڑا ہے میں نے تم لوگوں کا پلیز جینے دو مجھے جانے دو یہاں سے جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں معافی مانگتی ہوں معاف کر دو مجھے مگر مجھے جانے دو سمینہ مائی جو ابھی پوری طرح کمرے میں داخل بھی نہیں ہوئی تھی شہرزاد اس کی طرف دیکھتی کانوں سے ہاتھ ہٹاتی جلدی سے بیٹ سے اتری اور اس کے سامنے کھڑی ہاتھ جوڑتی منت بھرے لہجے میں کہنے لگی ایک بار تو سمینہ مائی حیران ہی رہ گئی تھی آخر اسے کیا ہوا ہے باہر کے حالات وہ دیکھ کر آ رہی تھی اور پریشانی میں کچھ سوچا بھی نہیں جا رہا تھا اوپر سے شہرزاد کا ایسا کرنا اسے قطعی ناگوار گزرا تھا بغیر سوچے سمجھے یا جانے کہ یہ پہلی رات ہی تو گزری تھی اس کی یہاں پر دیکھو لڑگی شوڑ شرابہ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر ہمارے ساتھ صحیح سے تامن نہیں کروگی تو شاید جان سے ہی جاؤ اس لیے تمہارے مو سے صرف وہی الفاظ نکلیں جو ہم سننا چاہتے ہیں کوئی سوال یا جواب کرنا ہو تو وہ بھی موقع کی مناسبت دیکھ کر کرنا اور یہ کوئی وقت نہیں ہے سوال کرنے کا اس لیے تمہارے لیے اچھا صرف یہی ہوگا رونا دھونا ڈالنے کی جگہ ہماری بات مانتی رہو سلامت اور اچھی رہوگی اس کے آنسوں جیسے اندر ہی دم توڑ گئے سر میں ایک دم درد کا کرنٹ سا دارا تھا گلا خوشک ہوا تھا اور پیاس کی طلب نے شدت بکڑی تھی وہ نم آنسوں سے جیسے ہار مانتی سر ہاں میں ہلاتی بیٹھ کے ایک کونے میں جا بیٹھی ابھی وہ صحی سے بیٹھی بھی نہیں تھی جب جمال سمینہ مائی کے پیچھے کھڑا ہوتا لڑکھڑاتی آواز میں بولا سمینہ مائی میا وہ ٹھہرا تھا الفاظ سارے ساتھ چھوڑ رہے تھے وہ میا مر گئی ساشے میا کے پاس ہے وہ بس یہ بول پایا تھا جب سمینہ مائی وہیں سے الٹے قدم واپس پلٹتی سیڑھیوں کی طرف بھاگی اس کا دماغ سن ہو چکا تھا مگر یقین کرنے کو تیار نہیں کہ ابھی وہ اسے صحی سلامت بات کرتا چھوڑ کر اوپر آئی تھی وہ مر کیسے سکتی ہے وہ ساشے کی باہوں میں لٹی دم توڑ چکی تھی اور وہ بے یقینی کا بط بنا صرف اسی کا چہرہ تکے جا رہا تھا ساشے کیا کمی ہے مجھ میں کہ میا تمہاری گینگ کا حصہ تو بن سکتی ہے مگر زندگی کا نہیں میا کے کچھ دن پہلے کہے گئے الفاظ اس کے کانوں میں گنجنے لگے میا کو ساشے سے ہی پیار کیوں ہونا تھا آخر اس میں میرے دل کا کیا قصور ہے بے اختیار اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے جیسے باہر سے آتی آوازوں کا دم توڑنا چاہتا ہو پورا دن گزر گیا اس کے بعد جیسے آنکھیں خوشک ہو گئیں شہرزاد کو جیسے وہیں کوٹھی کی آخری منزل کے کمرے میں نظر بند کر دیا گیا ان مشکل حالات میں بھی سمینہ مائی کھانے وغیرہ دے کر واپس اپنی کمرے میں آتی میاں کے لیے مغفرت کرنے لگتی اور تسبیح کے دانے گراتی رہتی ساشے بھی جیسے کمرے کا ہو کر رہ گیا تھا کوٹھی کے سارے معاملات جمال بڑے صبر اور دل سے زمار رہا تھا وہ بھی ساشے کی طرح لا وارس اور بے گھر تھا جسے ساشے نے سہارا دیا اور بھائی بنایا ساشے اور جمال عمر میں بھی ایک جتنے ہی تھے لگ بھگ مگر سوچ اور طاقت میں ساشے جمال کو مات دے جاتا میاں کا دسوہ ہوا اور حالات جیسے اپنی جگہ ایسا ایسا کرتے واپس آنے لگے اتنے دنوں میں بیٹھے بیٹھے اچانک ساشے کو شہرزاد کا خیال آیا رات کو جب اس کو کمرے میں چھوڑا اس کے بعد پلٹ کر بھی نہیں دیکھا میاں کے حادثے نے جیسے شہرزاد کی یاد آشتے ہی حافظے سے مٹا دی ہو اسے کافی شرمنگی بھی ہوئی اصل میں شہرزاد کو لائے ایک دن ہی ہوا تھا کہ دوسرے دن میاں اس دنیا سے چلی گئی چاہے اس کے دل میں میاں کے لئے کوئی جذبات ہوں نہ ہوں مگر ایک نرم گوشہ اور دلی بابستگی ضرور تھی اور اس کا بار بار اظہار محبت ساشے کو کسی پل چین نہ لینے دیتا وہ جیسے اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ہو چکا تھا میاں اس کے بارے میں اتنی سیریس تھی وہ کبھی اس کی زندگی میں جان نہیں پایا وہ شہرزاد کے کمرے کے باہر ایسا سے دروازہ کھٹ کٹانے لگا جب کافی دیڑ تک کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا ہمت کرتا خود ہی کلچ مورتا اندر داخل ہوا وہ اب اس کے لائے ہوئے کپڑوں میں بیٹھی ساکت سی کھڑکی کی طرف دیکھے جا رہی تھی چہرہ شفاف اور دھولا ہوا تھا مگر آنکھیں گہری اور کافی سجیونی لگیں کیسی ہو وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا جب ایک دم سے وہ سرد سے کھڑی ہوتی دوری بناتی اس سے کچھ فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی میں ٹھیک ہوں بس آپ یہاں سے جائیں آنکھیں نیچی کیے وہ جیسے زفت سے بولی تھی دیکھو شہرز آپ میری بات تو سن دو میں نے ایک پرنٹنگ بنائی تھی سالوں پہلے جو ہو بہو تمہاری ہی لگتی ہے وہ ایک نم چڑڑی سی ہوتی اس کی بات درمیان سے کارتی اس کی طرف دیکھنے لگی لگا میں غلط لوگوں میں پھس چکی ہوں مگر اب یقین سے کہتی ہوں تم سب مافیا ہو گھنڈے ہو اور ایک نین میں بھی کسی حادثے کی نظر ہونے والی ہوں مافیا اور گھنڈے اس کے موں سے سن کر ساشے کے چہرے پر ہلکی سی دبی مسکرہت پھیلی تھی مگر پھر سیریس ہوتا بولا محبت کرتا ہوں میں تم سے وہ بھی تب سے جب شاید میں محبت کے میم سے بھی واقف نہیں تھا تم میں اور اس پرنٹنگ میں ایک چیز مترادف یہ ہے جس سال تم اس دنیا میں آئی اسی سال سات سال کی عمر میں میں نے یہ پرنٹنگ بنائی مطلب تمہاری اور اس پرنٹنگ کی عمر بھی ایک ہی ہے یہ چیز محض اتفاق نہیں ہو سکتی تم میرے اندر کی ایک تصویر ہو جسے میں نے ہر لمحہ ہر وقت اپنے ساتھ پایا ہے اتنی آسانی سے کیسے میں تم سے دس بردار ہو سکتا ہوں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور بس یہی سوچ اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی ان آنکھوں کو جب اس نے بنایا تو کوئی ایک تصویر کوئی اکس اس کے ذہن میں نہیں تھا مگر یہ جب یہ مکمل ہوئی تو صرف اس جیسی ہی کیوں میں ان کو بڑا بھی بنا سکتا تھا یا کسی اور چال میں بھی ڈھال سکتا تھا چلو آنکھیں تو آنکھیں یہ پورا کا پورا چہرہ یہ کیسے ممکن ہے وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھا جب شہرزاپ کی آواز اسے دوبارہ حال میں واپس لے آئی وہ ایک پرنٹنگ تھی ایک خیال تھا ایک سوچ اور بس ایک احساس تھا اسے زندہ انسانوں کے ساتھ مت جڑو میں کوئی موم کی گڑیا نہیں جو زندہ ہو کر تمہارے سامنے آ گئی ہوں میرا بھی دل ہے اور اس میں احساس بھی ہے میں تم کو جانتی تک نہیں پہلے کبھی تمہیں دیکھا بھی نہیں تم کیسے یہ چاہ سکتے ہو کہ میں تمہیں دیکھوں اور چند دنوں میں ہی تم سے محبت کرنے لگوں وہ حیرانگی اور بے یقینی کی ملی جلی کیفے سے اس کا چہرہ اور سارے نقوش وار سے دیکھنے لگی نیلی آنکھیں گہرے ہونٹ لمبی ناگ نظرانداز کیے جانے کے تو وہ بھی قابل نہیں تھا چہرے پر اب سفیدی کی جگہ سنہرہ پن اس کی وجہات کو اور پرکشش بنا رہے تھے اچھا ہے جتنا وقت چاہیے اتنا وقت لے سکتی ہو مگر محبت تم کو مجھ سے ہی ہونی چاہیے میں تمہارا انتظار کر سکتا ہوں ہر لمحہ ہر پل مگر میں انکار نہیں سنوں گا وہ اب ذرا تھنڈے لہجے میں گویا ہوا مگر چہرے پر وہی نرمی تھی جو کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے چہرے کی اکاسی کر رہی تھی میرے بس میں محبت کرنا ہوتا تو میں ابھی اسی وقت تمہارے خوف سے دستبرداری حاصل کرتی تم سے محبت کرنے لگتی مگر محبت یہ دلوں کا معاملہ ہے بہت نرم بہت شفاف اور بہت خوبصورت محبت وقت مانگتی ہے ہونے کے لیے دوستی چاہتی ہے مساویت نہ صحیح مگر کچھ تو ایک جیسی خوبیاں مانگتی ہے یہ کسی کے بھی کہنے سے نہیں ہو جاتی اور میرے جیسی لڑکیوں کے لیے محبت کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے جب ہم نے ہر جگہ بے اعتباری کی ٹھوکریں کھائیں ہو اور اگر کوئی جگہ اعتبار کے قابل مل بھی جائے تو مجھ جیسیوں سے یہ بات حضم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہم اعتبار اور بے اعتباری کی جنگ میں فتح بے اعتباری کو ہی دیتے ہیں چاہے اس وجہ سے ہمارے اندر ہی کتنی توڑ پھوڑ ہی کیوں نہ ہو مجھے وقت دو اگر میں ڈاوٹ آئی تو تمہاری اگر نہیں تو سمجھ لینا میں کسی کو نہیں کسی کی نہیں ہو سکتی اس وقت چاہے تو مار دینا چاہے تو دربردری کے لیے چھوڑ دینا مگر ابھی میرا جواب وہی ہوگا جو میں کچھ دیر پہلے ہی بتا چکی وہ بدل نہیں سکتا مجھے اعتبار کرنے دو اس بار میں بھی دل سے چاہتی ہوں میں اعتبار کروں اس کے بال چھوٹیا میں بندے تھے اور درمیان سے مانگ نکلی ہوئی تھی کچھ آوارہ لٹیں چہرے پر بکھری اس کی حالت بیان کرنے کے لیے کافی تھی وقت وہ حیران ہوا تھا وقت دے تو رہا ہوں آخر تم کیا چاہتی ہو اور کتنا وقت چاہیے چہرے پر بیزارگی چھائی تھی مجھے جانے دو یہاں سے اپنے خوف سے نکلنے دو آزاد زندگی جینے دو اور کھلے ذہن سے سوچنے دو کہا نہ میں تمہارے بارے میں سوچوں گی جتنا مجھ سے ہو سکا مگر میں خود کو تم سے محبت کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی تم سے بھی شاید کبھی کسی نے محبت کی ہو اور جب تم لوٹا نہیں سکے تب جا کر تمہیں میری سمجھ آئے گی اس کی بات پر سب سے پہلا خیال ساشے کو میاں کا ہی آیا میں نے کہا تھا نہ کہ ساشے تم میرے ہو صرف میرے میں مر کر بھی تم کو پا لوں گی آج میں تمہاری آنکھوں میں وہ دیکھ رہی ہوں جس کا خواب میں ہر دن ہر لمحہ دیکھا کرتی تھی فکر خود سے دور ہو جانے کا خوف ڈر اور پتہ ہے کیا محبت مجھے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر آ رہی ہے وہ متوزب سا ہوتا جھڑا کر دوسری طرف دیکھنے لگا کھلی کھڑکی پر نظر ٹھہر سی گئی ایک چڑیا کھڑکی کی دیوار پر بیٹھی کتنی چہک رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی وہ آزادی اور قید کے درمیان جھول رہی ہے اگر وہ کمرے میں آ جائے اور ساشے کھڑکی بند کرتا اس کے جانے کے سارے راستے بند کر دے پھر کیا ہوگا اس سے آگے ساشے سے کچھ سوچا ہی نہیں گیا دو دن تک وہ اپنے دل و دماغ کی جنگ سے لڑتا رہا اسے کیا کرنا چاہیے اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے یا آزاد چھوڑ دینا چاہیے وہ اپنی سوچوں میں گن کوٹھی کے پچھلی طرف بنے لون میں ٹہلتا جا رہا تھا جب جمال اسے کافی دیر تک کسی سوچ میں ڈوبا ٹہلتا دیکھتا رہنا سکا اور اس کے پاس آ گیا کیا بات ہے ساشے جو اتنا گہرا سوچ رہے ہو کہ اپنے اردگرد کو بھی بھولا چکے ہو اچانک سر مردہ اس کی طرف دیکھتے بے بسی سے مسکر آیا تم نہیں سمجھو گے وہ بس اتنا کہتا دھیرے دھیرے قدم چلنے لگا جس کا ساتھ جمال نے بھی بخوبی دیا ایک بار بتانے میں کیا ہے کیا پتہ مجھے بتانے سے تمہاری پریشانی کم ہو جائے جمال نے ابھی ساتھ چلتے چلتے غور کیا تھا ساشے ننگے پیر گھاس پر چل رہا تھا اور جہرے سے بے حد مصدرب اور چال علجھی ہوئی لگ رہی تھی دل کا معاملہ ہے تم نہیں سمجھو گے وہ جو اس کی شخصیت کے ایکس رے لے رہا تھا اس کی بات پر تھٹکا دیکھو ساشے میں نہیں جانتا تمہیں اس لڑکی سے کیا چاہیے مگر اگر تم اس وجہ سے اتنے پریشان ہو کہ تمہیں کچھ خیال نہیں رہا کہ اس طرح بغیر ہتھیار کے کوئی بھی دشمن تم کو آسانی سے اپنا نشانہ بنا سکتا ہے تو پھر زیادہ سوچنے سے اچھا ہے تم وہ کرو جو تم کرتے ہو جو تمہارا دل کہتا ہے جو تم کرنا چاہتے ہو اس کی باتوں پر ساشے کے چہرے پر اتمنان کے سائے چھائے تھے میں نے بہت سوچا بہت ہی زیادہ سوچا اور آخر کار اس فیصلے پر پہنچا میں تمہیں کھو نہیں سکتا تمہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے دونوں صورتوں میں صرف میرا ہی ہونا ہے تو پھر یہ بیکار انتظار کیسا تم میری ہو صرف میری وہ جو جس کی آنکھوں سے آزادی کی طلب چمک رہی تھی کہ بس سننا ہی تھا اور وہ مدھوش ہوتی خوشی سے جھوم اٹھتی ایک دم سے چہرے کے تاثرات کے ساتھ چمک جیسے اداس نمی میں بدل گئی ہو اس وقت وہ اپنے زبط کی انتہا پر کھڑی تھی تو تم ایک خود پرست انسان ہو آنکھوں میں بے اختیار امٹ آنے والے آنسوں کے ساتھ زبط سے جڑے ہونٹ کانپے تھے مجھے نفرت ہو رہی ہے تم سے چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں اپنا ہوش کھو بیٹھوں گی وہ ایک دم ریلیکس سا ہوتا دیلے دیلے قدم بڑھاتا اس کے قریب ہونے لگا کہ وہ بے ساختہ سی پیچھے ہٹتی دیوار سے لگی تم مجھے کتنی عزیز ہو میرے اختیار سے باہر ہو کبھی بھی کسی بھی وقت تمہیں حاصل کرلو میں نے تمہارا چہرہ بنایا ضرور ہے مگر مجھے چہرے سے نہیں مجھے اس انسان سے محبت ہے جس کا یہ چہرہ ہے اور اب تو تم مجھے باخدا ہر انداز سے باکمال لگتی ہو وہ شوف ہوا تھا مجھے تمہاری نفرت سے بھی محبت ہے وہ اس کی بات اپڑ جیسے خود میں ہی سمٹ کر رہ گئی تھی تم پاگل ہو چکے ہو ضبط اور حیاء سے اس سے ہلکی سی آواز میں صرف یہی کہا گیا جس کی وجہ سے مقابل کے چہرے پر ایک دل لیوہ مسکراہت آ ٹھہری وہ اسے وہی اس حالت میں متوزب سا درہ سہما چھوڑتا واپس مڑتا باہر نکل گیا اور جیسے شہرزاد کی کب سے رکی ہوئی سانس بحال ہوئی ہو دن با دن سمینہ مائی کا رویہ شہرزاد کے ساتھ سخت ہونے لگا مگر وہ اپنے سخت رویہ کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ کر بھی تو نہیں سکتی تھی شہرزاد کے معاملے میں وہ خود کو ہر جگہ بے بس ہی پاتی پھر اس کے جلے ہوئے دل پر آخری ضرب ساشے نے اس دن لگائی جب اس نے اچانک سے آ کر اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا کہ وہ کچھ ہی دنوں میں شہرزاد سے نکاح کرنے والا ہے اس خبر نے سمینہ مائی کے ساتھ ساتھ شہرزاد کے بھی ہوش اڑا کر رکھ دیئے تھے کبھی کبھی وہ اس کے اتنا قریب ہو جاتا کہ شہرزاد کے گال تپنے لگتے کان کی لوگوں کو اس کی قربت اور سانسوں کو محسوس کرتے سرخ ہو جاتے وہ جتنا اس سے دری بنانے کی کوشش کرتی جتنا اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی وہ ہر جگہ اسے ہی پاتی اگر وہ کبھی اس کے ساتھ نہ بھی ہوتا تب بھی اس کا احساس اسے ہر جگہ اپنے پاس محسوس ہوتا وہ اب ساری کوٹھی میں مکمل آزادی کے ساتھ گھومتی پھرتی جب کمرے میں اکیلے بیٹھے بیٹھے بوریوں سے اکتا جاتی جب سے ساشے کے ساتھ اس نے اپنے نکاح کی خبر سنی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کرے تو کیا کرے مر جائے بزلوں کی طرح یا دل مار کر ساشے کے ساتھ گزارا کر لے وہ دونوں معاملات میں خود کو بے انتہا بے بس اور مجبور محسوس کر رہی تھی آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا ساشے کو تو بے سبری سے انتظار تھا اور شہرزاد جس کا دل بس بند ہونے کو تھا وہ بس بے بس بدھ سی بنی صرف اپنا اکس آئینے میں دیکھتی جا رہی تھی کہ اچانک اس پرنٹنگ کے بارے میں خیال آیا جو سارے فساد کی جڑ تھی وہ ابھی دربازہ کھول تھی کمرے میں داخل ہوئی ہی تھی کہ ساشے کو پہلے سے کمرے کے ایک سائے دار کونے میں پرسی پر بیٹھے پایا اسے دیکھتے ہی وہ کھڑا ہوتا سیدھا اسی کی طرف آ گیا مجھے یقین تھا کہ آج کے دن تم یہاں ضرور آوگی میری محبت تم ہو وہ تو بس ایک نشانی ہے اس کو مٹاؤگی میں اس جیسی دوسری بنا لوں گا تم جتنی بار میری محبت کو ٹھکراؤگی میں اتنی بار اس کی نشانیاں بناتا جاؤں گا اب تم سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے وہ ایک تلخ نظر پرنٹنگ پھر اس پر ڈالتی بینا کچھ کہے وہاں سے نکلنے لگی میں ابھی کازی کو بلانے جا رہا ہوں لہنگا اور زیور تمہارے بستر پر پڑے ہیں نہیں پہنوگی تو تم یقیناً یہ تو نہیں چاہوگی کہ وہ سب میں خود زبردستی تمہیں پہناوں آگے تم مجھ سے زیادہ اقل مند ہو اپنا اچھا اور برا اچھے سے جانتی ہو وہ تیار ہوئی آئینے کے سامنے کھڑی بے یقینی اور حیرت سے خود کو تکے جا رہی تھی وہ رونا چاہتی تھی اپنی آزادی پر ماتم منانا چاہتی تھی پتہ نہیں اس وقت دل پتھر کیسے ہو گیا تھا آنکھوں میں ہلکی سی نمی تک نہیں آئی تھی اتنا تو وہ جان ہی چکی تھی یہاں آنسوں بہانہ بیکار ہے یہاں وہی ہوگا جو وہ چاہتا ہے ایک بار شدت سے دل کیا اگر مات حرام نہ ہوتی تو کچھ اور نہ سے ہی وہ آج خودکشی ضرور کر لیتی پھر کر کے دکھاتا اس کی میت سے نگاہ عجیب قسم کے خیالات اس کے دل و دماغ پر سوار تھے جب سمینہ مائی کمرے کا ہلکا سا دروازہ کھٹ کٹاتی اندر داخل ہوئی ٹھیک ہو آج معمول کی نسبہ سمینہ مائی کی آواز میں نرمی گھلی تھی وہ کافی حیران ہوئی تھی ان کے بدلتے رویے پر ہم ٹھیک ہو وہ خود کو بلکل نارمل رکھتے بولی کیا آزادی چاہتی ہو یہاں سے اس کی یہ پات شہرزاد کے لیے بلکل غیر متوقع تھی اسے لگا کہ اس نے کچھ غلط سن لیا ہے یا یہ سمینہ مائی کا اسے ذہنی عذیت دینے کا ایک نیا انداز وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلا گئی ہاں میں اپنی یہ حرکت شہرزاد کے لیے بھی حیران کن تھی میرے پیچھے آو وہ بس اتنا کہتے باہر نکل گئی کچھ پل لگے اسے سوچنے کے لیے مگر جب کچھ بھی سمجھ نہ آیا تو گہری سانس لے دی سرز سے باہر نکلتی سمینہ مائی کے اکب میں چلنے لگی آخرکار سمینہ مائی اسے لے کر پوٹھی کی پچھلی طرف آ نکلی ہر طرف گہرا گھنا جنگل چھایا ہوا تھا چلی جاؤ یہاں سے اور واپس پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا تمہارے پاس سمجھ لو صرف بیس منٹ ہے سمینہ مائی اسے کہتے واپس مڑنے ہی لگی جب تیزی سے شہرزاد بینا کچھ کہے سر ہاں میں ہلاتے نیچے جھکتی اپنی ہائی ہیل سینڈلز وہیں پر اتارتی اور ایک شکرانہ الویدائی نظر سمینہ مائی پر ڈالتی سرخ بھاری لہنکہ اٹھاتی بغیر کچھ سوچے سمجھے سرپٹ دور لگا دی اس وقت اسے اپنی حالت اور ہلیے کا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ ایک شادی کے جوڑے میں جنگل میں بھاگ رہی ہے سرپر اس وقت ایک بار پھر سے صرف ایک ہی چیز سوارتھی آزادی سانسیں تیز جوڑنے کی وجہ سے پھول چکی تھی اور گلہ خوشک ہو گیا تھا مگر وہ پیاس کو نظر انداز کر دی جتنی اس میں طاقت بچی تھی اسے استعمال کرتی بس بھاگے جا رہی تھی ایک جگہ تھک ہار کر سانس بہار کرنے کے لیے لہنگا چھوڑ دی ایک درخت کا سہارا لیتے رکی تھی جوڑ بھاگ جو وہ سرکوشی میں دیرے خوشک مگر نرم لہجے میں بولا تھا اور شہرزاد کو لگا جیسے مات کے فرشتے نے اچانک اس کے جسم سے باہر رون نکال کھینچی ہو وقت مانگا تھا نا چلو دیا وقت انتظار کروں گا تمہارا زندگی کی آخری سانس تک لوٹ آئی تو میری نہ لوٹی پھر بھی میری ہی اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے تھا شہرزاد کو یقین نہیں آرہا تھا اسے لگا کہ وہ شاید کوئی خواب دیکھ رہی ہے اجازت کا ملنا تھا اس نے دھیرے سے اپنا بھاری رہنگا اٹھایا اور سیدھی کھڑی ہوتی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی دیکھتے دور لگا دی کہ اچانک کی پیچھے سے آواز آئی یہ زیور اتار کر پھینکتی جاؤ اس سے بھاگنے میں آسانی ہوگی اسے یقین نہیں آرہا تھا یا وقت اس وقت اس کے ساتھ کھڑا تھا کہ مات خود اپنے شکار کو کہے جا تجھے بکشا ابھی میرا مرڈ نہیں ہے تم خاف کے بغیر زندگی جیس سکتے ہو مگر یہ سننا ہی تھا کہ اس کے ہاتھ دورتے ہوئے تیزی سے اپنے دائیں کان کی طرف بڑھتے تیزی سے سونے کے جھنکے اتارنے لگے ایک کان سے پھر دوسرے کان تک ہاتھوں سے کانچ اور سونے کی چوڑیاں اور گلے سے ہیرے جڑا ہار آخر میں ماتھا ٹیکا جس کو اتارنے کی وجہ سے جھوڑے سے کچھ لٹیں باہر نکلتی چہرے کے سامنے جھولنے لگیں اسے لگا جیسے وہ زندگی اور مات کے درمیان کھڑی آسادی سے چند قدم کے فاصلے پر ہے قسمت رہی تو زندگی کے ساتھ آسادی بھی ملے گی ورنہ ساشے تو ہے ہی مات کو دوسرا نام شہرزاد کے بگو وہ کوٹھی واپس آ چکا تھا اور کچن میں انڈو کھا آملیٹ بنانے کی کوشش کر رہا تھا جو تین بار تو خراب ہو چکا تھا اب چوتھی بار تھی فضل بابا پاس کھڑا اسے سکھانے کی کوشش میں ایک سو دس بار مرنے کی دھمگی کھا چکا تھا آخر کار پانچویں بار قسمت سے ساشے کی محنت رنگ لے آئی وہ آملیٹ بنا کر پلیٹ میں سجاتا اسے لے کر باہر ڈائننگ ٹیبل کے پاس آتا اسے اسی جگہ پر رکھتا جہاں پہلی بار شہرزاد کے سامنے رکھا تھا اور اسی کرسی پر بیٹھتا کھانے لگا جب سمینہ مائی ڈائننگ روم میں داخل ہوئی کرسی پیچھے دھکیل کر براجوان ہوتی پانی گلاس میں بھرتی ایک نظر ساشے کی طرف دیکھتی پینے لگی بھیج دیا اسے وہ جانتی تھی یہ سوال اب ضرور پوچھا جائے گا اس لیے اسے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی تھی ہاں بھیج دیا وہ کہتی اب دوسری پلیٹ میں اس کی پلیٹ سے تھوڑا سا آمیلیٹ نکالتے ڈالنے لگی پھر اب کیا خیال ہے وہ زومینی انتاز میں بولا تھا کونسا خیال وہ اب آمیلیٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کٹ کر موہ میں ڈالتی نارمل سے انتاز میں بولی اس کے اندر کیا چراہ تھا اس بارے میں ٹک ٹکی باندھے فرصت سے اس کی طرف دیکھنے لگا جس طرح مارنے میں تمہیں آسانی ہو وہ اب بھی نارمل سے انداز میں آمیلیٹ کھاتی کہنے لگی جیسے اسے اس گفتگو سے زیادہ گفتگو کا آخر جاننے میں دلچسپی ہو ٹھیک ہے پھر آج سے آپ فضل بابا کی حصے کا کھانا بھی خود بنایا کریں گی اور ہر بے وقت فرمایشی کھانا بھی بنانا پڑے گا اور سب سے اہم آپ مجھے بھی کھانا بنانا سکھائیں گی ایک سال گزر چکا تھا وہ بالکل اسی طرح زندگی جی رہی تھی جیسے جینا چاہتی تھی شروع شروع کے دنوں میں احساس ہوتا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اور چھپ کر اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اکثر لگتا کہ ابھی ساشے اپنے پورے جلال کے ساتھ اس کے پاس آئے گا اور پورے دھونس سے حق جماتا اسے اپنے ساتھ لے جائے گا اور وہ کچھ نہیں کر پائے گی یہ خیال بس خیال ہی رہا وقت گزرنے کے ساتھ یہ سوچ بھی بدل گئی کہ کوئی چھپ کر اس کی ساری سرگرمیوں پر نظر رکھے ہے وہ چاہ کر بھی اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی تھی اکثر اسے ساشے کی نظریں یاد آتی جو بے لگام صرف اسے ہی دیکھے جاتی تھی وہ اس کے لئے کہے لفظوں کو بار بار خود کو آئینے میں دیکھتی سوچنے لگتی اسے ہر طرف سے اس کی خوشبو محسوس ہونے لگتی جب بھی اس کے بارے میں سوچنے لگتی زیور اتار کر بھاگتے ہوئے صرف ایک انگوٹھی اس کی انگلی میں پھسی رہ گئی ایک دو بار کوشش کی اسے اتارنے میں جب نہ اتری تو اس پر دھیان نہیں دیا یہ نہیں تھا کہ انگوٹھی انگلی میں پھس چکی تھی بات صرف اتنی تھی ہڑ بڑا ہڑ اور پریشانی میں اس کے ہاتھ کام پہ رہے تھے اور انگوٹھی بس انگلی میں مضبوطی سے جمی تھی وہ تھوڑی سی بھی کھلی ہوتی تو دوسرے زیورات سے بھی پہلے نکل کر نیچے گر چکی ہوتی اس سونے کی انگوٹھی پر سین اور شین ایک دل میں لکھا اکثر اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا یہ ساشے نے کب اس کے لیے بنوائی تھی یہ تو معلومی نہ ہو سکا مگر بھاگتے وقت آخری بار بلکل اسی طرح کی انگوٹھی اس نے ساشے کے ہاتھ میں پہنی دیکھی تھی اس وقت وہ بھاگنے کے سوا نہ کچھ سوچنا چاہتی تھی اور نہ ہی واپس آنے کے بعد کچھ دنوں تک کچھ سوچ پائی تھی مگر اب وہ اکثر بے وجہ ہی اس کے بارے میں سوچتی اور گھنٹوں تک بیٹھے پس سوچتی رہتی اسے پرنٹنگ میں خاص دلچسپی نہیں تھی مگر اب وہ اکثر بلا وجہ ہی ڈیکریشن کی دکانوں میں کھڑی پرنٹنگ اس کو گھرتی رہتی وہ ساہیل کے پاس کھڑی سورج کے ڈوبنے کا انتظار کر رہی تھی جب اسے اچانک ہی دور کھڑا ساشے نظر آیا ایک بار دل میں خیال آیا کیا وہ اسے پہلے ہی دیکھ چکا ہے اور انجان بن رہا ہے پھر جب وہ بلکل سنسا بس نظریں جمائے آسمان کی طرف دیکھتا رہا تو لگا شاید نہ دیکھا ہو اسی کشم کشم میں وہ سوچی رہی تھی کہ جا کر اس سے بات کرے یا نہ کرے دیکھتے ہی دیکھتے دوسری طرف روح مڑتا وہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے اوجل ہونے لگا اس کے دور ہونے آسمان سے سورج ڈوبنے کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے سے شہرزاد کا دل بھی ڈوبنے لگا سورج کے ڈوبنے کے ساتھ اور ساشے کہ اس کی نگاہوں سے اوجل ہو جانے کے بعد شہرزاد کا دل بھی جیسے خالی ویران اور اندھیرے میں ڈوب چکا تھا دل کے ہر کونے میں جیسے اندھیرہ چھا گیا تھا مشکل سے ہی سہی وہ فیصلہ کر پائی وہ ایک بار ساشے سے جا کر بات کرے گی کیا بات کرے گی وہ نہیں جانتی تھی مگر وہ اسی ملنا ضرور چاہتی تھی چاہے اس کے پاس کوئی بہانہ ہوتا یا نہ ہوتا آج وہ عرصے بعد اسی جگہ سے گزر رہی تھی جس راستے سے وہ بھاگی تھی وہ جنگل میں اسی راستے پر تھی کہ اسے اچانک اپنے جوتے کے نیچے کوئی چیز اندر گھستی محسوس ہوئی وہ اس کا سال پہلے پھینکا ہوا سونے کا سرخ کیمتی موتی جڑا جھمکا تھا وہ حیران ہوتی جنگل میں پاگلوں کی طرح گھومتی ادھر سے ادھر بھاگنے لگی اسے اس وقت لگا ساشے اسے زیور اتارنے کا مزاگ کر رہا ہے پھر جب کچھ عرصہ گزر گیا تو اس نے سوچا وہ اتنے مہنگے زیورات اسے کیسے مفت ملے جانے دیتا اس لیے اتارنے کا مشورہ دیا اور پھر بات میں اکٹھے کر لیے ہوں گے کافی گھنٹے لگے اسے وہ اتنی آسانی سے تھینکے ہوئے زیور جمع کرنے میں زیور مٹی اور گند سے اٹے پڑے تھے مگر اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس مٹی سے اٹے زیورات کی وجہ سے اس کی سفید چنری کا آنچل گندہ ہو رہا ہے یا ساشے اس کے بارے میں کیا سوچے گا وہ اپنی مٹی سے اٹی نوٹی پوٹی حالت کے ساتھ ہی کوٹھی کے دروازے پر جا کر بغیر کسی خوف کے یا ساشے کے لوگوں کی پرواہ کیے دستک دینے لگی انتازے کے مطابق اس کے خیال میں کوئی نوکر ہی آ کر دروازہ کھولے گا مگر سامنے ساشے کو دیکھ کر جیسے دل ایک دم سے رکیا تھا چہرے پر ان پلوں میں کئی ہی رنگ آئے اور کئی گئے اس سے کوئی لفظ ہی نہیں بن پا رہے تھے جب وہ اچانک بولا اندر آ جاؤ اس کی روکی سانس اور دھڑک نے اب ایک دم سے تیز ہوتی جیسے گاڑی کی رفتار دارنے لگی وہ آج دائننگ رون کی جگہ درائنگ رون کے ایک نرم بڑے سے سوفے پر بیٹھی تھی جس کے سامنے ایک درمیان سائز کی ٹیبل بھی سجا پڑا تھا دھڑک نے اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی نارمل نہیں ہو پا رہی تھی متوزبزہ اور غیر آرام دیس ہوتی ایک دم سے لب کٹنے لگی وہ اسے چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں جا چکا تھا اور وہ بس موک بنی پورے ڈرائنگ روم کا نقشہ ہیوز کٹ دینا چاہتی تھی وہ آیا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک بڑا سا ٹری تھا جس میں ایک پلیٹ پر بہت ہی پیارے طریقے سے آملیٹ سجایا گیا تھا اور ساتھ میں شیشے کا ایک خالی گلاس اور پانی سے بھرا جگ بڑا تھا کچھ لمحے لگے تھے اسے سمجھنے میں دل کو ایک دم سے آرام سا ملا تھا اور تسلی ہوئی کہ وہ ساشے کے دل اور یادوں میں ابھی بھی زندہ ہے یہ میں نے خود تسی ہو گئی مگر چہرے کے تاثرات نہیں بدلنے دیے میں نہیں جانتی مجھے کچھ عرصے سے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں میں اپنی اندر کی سوچوں اور خیالوں سے تنگ آ چکی ہوں جو صرف دن رات تمہارا ہی ذکر کرتے ہیں وہ اس سے کھل کر ہر بات بیان کرنا چاہتی تھی مگر لاج نے گال سرخ کر دیے وہ اب اپنے مو سے کیا بتاتی اسے بھی وہ اسی طرح پسند کرنے لگی ہے جیسے وہ اسے کرتا ہے میں کچھ نہیں پوچھوں گا بس تمہاری رضا سے صرف اتنا جانا چاہتا ہوں کیا تم مجھ سے شادی کروگی اس بات پر وہ حیاء سے سرخ بھی ہوئی تھی اور اس کے کام کے بارے میں سوچ کر متبذب میں صرف اتنا چاہتی ہوں اگر تم مجھے واقعی چاہتے ہو تو خود کو بدل دو مجھے معلوم ہے محبت آزمائش ثبوت یا قربانی نہیں مانگتی مگر اس بار صرف تم اکیلے اس آزمائش پر کھڑے نہیں ہوگے میں بھی تمہارے ساتھ برابر شریک ہوں گی میں نہیں چاہتی میرا شہر ایک گھونڈا ہو یا اس کا مافیا کے ساتھ کوئی بھی تعلق ہو اگر منظور ہے تو میں ابھی اسی وقت تمہارے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں اگر نہیں اب اس نے اپنے آنچل کا سارا زیور اس کے سامنے میز پر رکھ دیا آنچل ہلکا سا جھاڑ کر اسے گرد سے آزاد کیا اور آخر میں وہ انگوٹھی بھی اتار دی جو اس نے ساشے کی ٹریل آتے ہوئے ہاتھوں میں پہنی دیکھ لی تھی تو اسے سرکنے لگے سمینہ مائی جو دیوار کے پیچھے سے دونوں کو چھپ کر دیکھتی گفتگو سن رہی تھی دل سے دعا کی یا خدا ساشے مان جائے میں جانتی ہوں اس نے خود کو بہت بدلہ ہے مگر وہ خود کو آزاد نہیں کر پا رہا اسے اس زندگی سے اب رہائی دے دے وہ خاموشی سے اٹھا میز سے وہ انگوٹھی اٹھائی اور اس کے تھوڑا قریب ہوتا گھٹھنے کے بل نیچے بیٹھتا ہلکے سے سرہاں میں ہلاتا اس کا ہاتھ تھام کر دوبارہ سے انگوٹھی کو اس کی جگہ پر واپس پہنا دیا جیسے تم چاہو شہر دل ساشے کی جان جمال نے اس کے ساتھ مافیا چھوڑنے سے انکار کر دیا سمینہ مائی اور شہرزاد کو شہر کے ایک آسودہ محلے میں گھر لے گیا کہاں جا رہے ہیں ساشے میں نے آج خاص کر آپ کے لئے کمہ بھرے کریلے بنائے ہیں جو آپ کو میرے ہاتھ کے بنائے سب سے اچھے لگتے ہیں وہ پیچھے مرتا اس کی طرف دیکھتا ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولا مغرب کی نماز ادا کرنے پھر ایک سفید ٹوپی کمیز کی جیب سے نکال کر سر پر جمال شرم سے کان کے پیچھے کرتی مدوزب سی ہوتی اس کی طرف دیکھنے لگی واپس آتے ہوئے کچھی کی کی ریاں ضرور لیتے آئیے گا اور سمینہ مائی کو ذرا گھر واپس بھیجیں جب سے اس محلے میں شفٹ ہوئے ہیں کسی نہ کسی ہمسائے کے گھر رشتہ داریان نبھانے چلی جاتی ہے مجھے بھی گھر میں ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ گرین بٹن پر ٹچ کرتا کان سے لگا گیا ساشے نواز بے پکڑا گیا ہے میں نے اسے کوٹھی کے تیخانے میں قید کر دیا ہے اب تم بتاؤ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ اگرم کلائی اوپر کرتا گھڑی سے وقت دیکھنے لگا ابھی تو مغرب کی نواز کا وقت ہے بے کو کیسی موت دینی ہے وہ مسکرائی تھا مگر اس بار آنکھوں میں سختی اور مسکراہت میں وحشت تھی